کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ کہلوایا بہت اہم مضمون چل رہا ہے یہ اللہ کہتے ہیں مجھے ٹائم ملے میں کمپلیٹ کرلوں اس کو ادھری بات نہ ہو تو اللہ آپ نے فرمایا نبی نے کل ما خلاللہ باطلون اس کائنات میں جو کچھ ہے سب کا سب کیا ہے دو ٹکے کا نہیں ہے کیوں نہیں ہے دو ٹکے کا یار تو اس میں میں دلیل پیش کر رہا تھا اور مثال دے رہا تھا کہ مشاہدے سے بڑھ کر دنیا میں کبھی بھی کوئی دلیل نہیں ہوتی ایک دو کا مشاہدہ غلط ہو سکتا ہے سو کا دو سو کا نہیں غلط ہو سکتا تو مشاہدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں ایک بہت بڑا عیب ہے جو سب مانتے ہیں آج تک کوئی اس کا منکر پیدا نہیں ہوا مشاہدوں میں تو ہوتا ہے سو لوگ مشاہدہ کرتے ہیں ایک کا مشاہدہ اس کے خلاف تو ہم کس کی بات مانتے ہیں سو کی ہم بولتے ہیں تیری آنکھوں میں فالٹ ہے چاند نظر آیا بھائی لاکھوں لوگ دیکھ رہے ہیں سب بول رہے ہیں وہ دیکھ چاند وہ کہلے ہیں مجھے نظر نہیں آرہا تو بھائی تیرے چشمے کا نمبر تبدیل کروا تو یہ سارے بے وقوف تو نہیں ہے نا اسی طرح مطلع صاف ہے اور چار کو نظر آرہا ہے چار کروڑوں کو نظر نہیں آرہا تو بھی ان چار میں فالٹ ہے پھر یہ بھی سمجھ لو کہ جب مطلع بھی صاف ہے تو تم کیا الگ سے جاپان سے کوئی تم نے لاکے اینکیں بنوائی نہیں ہے کیا تو اب سمجھو ساری دنیا کے سارے سائنسدان جو اس کائنات کی وہ سطحیں ہمیں بتاتے ہیں اور ہم اس دنیا میں بھی عیش و عشرت دیکھ رہے ہیں لوگ اس پہ بھی بڑا آج کل بہت ٹینشن میں آتے ہیں جو ٹک ٹاکر اپنی بیویوں کو لا رہے ہیں نا یوٹیوب پہ وہی ٹک ٹاکر اپنی بیوی کو لاتا ہے جس کی بیوی خوبصورت ہو اس کو پتہ ہے یہ اس سے چلے گا ہمارا سیٹ اپ جس کی آڑی درچی ہے وہ نہیں لاتا اس سے نوجوان اور احساس سے کم تری کا شکار ہو رہے ہیں کہ یار یہ دیکھو کہ ایسی حسین لیلہ ہیں اس کی بیوی پھر اپنی والی کو دیکھتا ہے یہ خوب سمجھ لو نورمل عورتیں ایسی ہی ہوتی ہیں جیسے آپ لوگوں کی بیویاں یہ نورمل اللہ نے ایسی پیدا کی ہے لاکھوں میں کوئی دو چار ہوتی ہیں جو ایکسرا خوبصورت ہوتی ہیں جن پہ چینل گرو کرتا ہے تو ان کو دیکھ کے دیپریشن میں نہیں جایا کرو لوگ سمجھتے ہیں کہ سب کی اسی طرح کی ہوتی ہیں یہی ہے اصل تو یہ ہے ہمیں یہ مل گئی اس سے ناشکری بھی پیدا ہو رہی ہے بدنظری کا سب سے بڑا عذاب یہ ہے کہ آپ کو اپنی نعمت اچھی نہیں لگتی تب ہی نظر کی جو حفاظت کرتا ہے اس کو اپنی بیوی اچھی لگتی ہے تو اس سے بھی لوگ دیپریشن میں جا رہے ہیں یار ایسے ایسے کل کوئی مجھے کچھ کیا کسی نہیں میں اسے سنایا نا وہ کہہ رہے ہیں میری شادی ہوئی ایسے انٹک پیس ملائے مجھے ایسے انٹک پیس وہ دوست کو بتا رہے ہیں میں نے کہا اس کا اسٹائل دیکھو ابھی تو شو کیوں مار رہا ہے اصل میں پتا ہے کیا ہوتا ہے یہ شو مارنا نہیں ہوتا دوسرے کو نیچہ دکھانا ہوتا ہے اس کے سامنے دھونس جمانی ہوتی ہے تاکہ وہ شرمندہ ہو اور احساس کم تری میں جا اور بولے آپ عظیم انسان ہو یہ مقصد ہوتا ہے تیری بیوی خوبصورت ہے بس صورت ہے تو کیوں انٹک پیس اور یہ سب باتیں کیوں کر رہے ہیں دوستوں کے سامنے خیر اور وہ دوستوں نے احساس کم تری میں یار لوگ انٹک انٹک پیس لے کے خوب رہے ہیں تو خیر کیا ہاں تو گاڑیاں دیکھ لو کتنی مہنگی مہنگی گاڑیاں ہیں دو ٹکے کی اس لیے ساری دنیا کے سارے سائنس دان سارے ٹیماتر والے سارے عالم سارے جاہل سب اس پہ متفق ہیں ختم ہونے والی ہے یہ دائمی نہیں ہے تو دو ٹکے کی کوئی ویلیو رہ گئی دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ ایک آدمی آیا آپ کے پاس ایک لینڈ کروزر بلکہ وہ ہاں لینڈ کروزر لے کے آیا اور بڑی زبردست گاڑی کی چاب آپ غریب آدمی تھے آپ کو چاب بھی پکڑائی اس نے کہ یہ گاڑی آپ کی ہوئی یہ گاڑی کس کی ہے آپ بھوڑے بھائی آپ کے پہلے تو یقین نہیں آرہا نیندیں اڑ گئیں آپ کی خواب آنا شروع ہو گئے اچھے اچھے چار چار شادیوں کے خواب آ رہے ہیں کیونکہ جب اتنی اچھی گاڑی ہوگی تو رشتے آپ کے پیچھے رکشوں میں بیٹھ کے بھاگیں گے سارے رکشے والے آپ کے پیچھے لگے ہوں گے خیر بڑے زبردست خواب آ رہے ہیں آپ کو اسی وقت سے آنا شروع ہو گئے اور آپ ابھی پھولے نہیں سمائے اس نے کہا آپ بیٹھو گلی کا چکر لگاؤ آپ نے چکر لگایا اس نے کہا آپ نے کہا پھر کیا چکر لگا کے نا چابی واپس کر دینا اور اپنے گھر جانا اچھا جب تک وہ یہ الفاظ نہیں کہیں گے اس سے پہلے آپ دوستوں کو فون کر رہے ہوگے بھائی لینڈ کروزر ملی ہے لینڈ کروزر بھائی یہ کتنے کروڑ کی اب ہے نیٹ پہ ذرا دیکھ آج کل ریٹ کیا چل رہے ہیں اس کے نیٹ پہ ذرا دیکھ پیٹرول مہنگا اب ہے بھاڑے میں جائے پیٹرول مہنگا پیٹرول سستہ ادھار لے کے ڈال لیں گے یار اتنے خوش ہوگے اتنے خوش ہوگے آپ بولو گے اچھا یار ٹھیک ہے یہ کب تک ہمیشہ نا اسے ہمیشہ نہیں آپ ایک گلی کا چکر لگائیں یہاں سے یوں کھون کریں واپس دیتے تو آپ کیا بولو گے یار میرے لئے یہ دو ٹکے کی بولو گے نا آپ کوئی کہا بھے دو ٹکے تو لینڈ کروزر کی توہین کر رہے یہ دو ٹکے نہیں یہ یہ پندرہ کروڑ کی ہے یہ بیس کروڑ کی ہے اور تو گہرہ دو ٹکے آپ کہو گے بھائی جب میری ہے ہی نہیں ایک چکر دلاؤ گے اور مجھ سے واپس لے لوگے تو یہ میری بلا سے پندرہ عرب کی ہو پندرہ کھرب کی ہو میری بلا سے تو یہ کچھ بھی نہیں ہے آپ سمجھتے ہو کہ وہ تو ایک گلی کا چکر لگا کے چھین لیں گا ہم تو پوری ساٹھ ستھر اسی سال کی زندگی تک ہمیں لینڈ کروزر ملی ہم فخر کیوں نہ کریں بھائی یہ ہم کروڑوں عربوں سال ہم پہ ایسے گزریں ہم تھے نہیں دنیا کو بنے وی کتنا ٹائم ہو گیا پتہ نہیں کہ سائنزان بتاتے ہیں اتنے عرب کتنے خرب سال اور یہ کوئی صحیح پوری کیلکولیشن نہیں ہوتی کوئی یقینی اندازے ہوتے ہیں غلط بھی ہو سکتے ہیں صحیح بھی ہو سکتے ہیں سائنزان بھی نہیں دعویٰ کر رہے ہوتے کہ یہ سافیس ہے صحیح ہوگی اندازہ ہے ہمارے آنے باز لوگ سائنزانوں سے بھی آگے نکل جاتے ہیں وہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں اندازہ ہے اور آگے پتہ نہیں ہمارے مرنے کے بعد کتنے کروڑ عرب سال تک یہ دنیا چلتی رہے گی اس میں پچاس ساٹھ سال تو گلی کا چکر بھی نہیں ہے بھائی گٹر کا ڈھکن ہے جس میں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھتے ہیں گلی کا چکر بھی بہت بڑا ہوتا ہے یہ تو گٹر کا ڈھکن ہے صحیح جس میں تب ہی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال آپ نے اپنی مثال دی آپ کی زندگی تریسٹ سال کی تھی اور آپ نے اپنی مثال دی کہ میری مثال ایسے اس سوار کی طرح ہے جو اونٹ پہ سوار ہو کے جا رہا تھا راستے میں دیکھا ایک چھاؤدار درخت ہے تو آرام کرنے کے لیے کچھ دیر اس درخت کے نیچے لیڑ گیا اور جب تھوڑی دیر میں قیلولہ ہوگا آنکھ کھلے گی واپس موف کر جائیں گے تو یہ اس سے بھی کم ہے دنیا کی مثال پیچھے کتنی بڑی ٹریولنگ کر کے ہم دنیا پہ پہنچے ہیں لاکھوں کرونوں سال تک قرآن کہہ رہے ہیں نہیں تھے پروسز میں تھے تم پھر ہمیں دنیا میں آئے ہیں اور پندرہ سولہ سال تو شعور کے بحال ہونے میں لگ جاتے ہیں آدھی زندگی سونے میں لگ جاتی ہے اور آگے پھر بڑھاپا ہے پندرہ بیس سال اس میں تو لینڈ کروزر ہو یا گھوڑا ہو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اس میں تو فائدہ ہی نہیں ہے اس میں تو بادام کھانے کے پیسے ہوتے ہیں دانت نہیں ہوتے بادام کھانے کے وہ تو ویسے ہی بڑھاپا ایک انسان کی لائف کو انجوائیمنٹ جوانی کے چند سال ملے ہیں پھدکنے کے لئے اس میں پھدکتا پھر رہا ہے غریب ہو تمہاری ایسی کی تیسی اور تم ایسے اور تم یوں ہو تم فلانہ ہو تم نمکانہ ہو اور میں پیسہ اور کالر اوپر کر کے گھوم رہا ہے اور میں یہ کر رہا ہوں اور میں یوں کر رہا ہوں اب بھائی ایک گلی کا چکر بھی گلی بھی بہت بڑی چیز ہے یہ تو نبی نے فرمایا تھوڑی دیر کے لئے یہ انسان لیڑے جاتا ہے حقیقت میں یہ مثال دی ہے ورنہ اس سے بھی کم ہے تب ہی تو قرآن کہتا ہے آخرت میں جو اتنی لمبی زندگی جب یہ دیکھیں گے تو اللہ پوچھے گا بتاؤ کتنے سال رہے ہو وہ کہیں گے اے اللہ ایک دن بلکہ اس سے بھی کم رہے ہمیں چوبیس گھنٹے بھی نہیں ملے ہمیں سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو تو دیکھ لو نا اپنے باپ داداؤں کو کیا کیا اس ٹرگل کی بڑے بڑے دو دو ہزار گس کے بنگلے بنا دیا اور دھرام سے موت آئی خبر کے گھڑے میں چلے گئے چار دن تک انسان روتا ہے اس کے بعد بھول لیاتا ہے اور اب تو ایک دن کے بعد ہی بھول لیاتا ہے ریلیشن ہی ختم ہو گئے ہیں اور نہیں بھی بھولے گا تو کون سا تکیاتیر مار لے گا وہ کہے گا ہم تو چلے گا اب تو روتا رہے میری صحت پر کیا حضر پڑتا ہے نہیں آئی میرا خیال ہے بعض سمجھ میں تو دو ٹکے بھی زیادہ کہہ دیا بھائی یہ دو ٹکے بھی کیا کہہ دیا زیادہ کہہ دیا دل نہیں لگاؤ میرے بھائی یہ لفٹ کرانے والی چیز اب سوال پیدا ہوتا ہے وہ جو بار بار سوال کرتا ہوں تو آپ نے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر تو چھوڑ دیں جب دو ٹکے کی نہیں ہے تو پھر رکشہ لینے کی بھی کیا در ہوئے جب لینڈ گروزر کی کوئی قیمت نہیں ہے تو رکشہ تو ایک ٹکے کا بھی نہیں ہے تو پھر ہمیں اسٹرگل کرنے کی محنت کرنے کی اور گھر بنانے کی اور پڑھنے کی اور سائنٹس بننے کی اور ڈاکٹر بننے کی اور بزنس مین بننے کی کیا ضرورت ہے تو اس کا نبی نے اگلے لفظ میں جواب دے دیا فلمائے اللہ ذکر اللہ دو چیزوں کی اس دنیا میں ویلیو ہے اللہ کا ذکر وما والاہو اور وہ چیزیں جو ذکر جیسی ہیں اللہ کا ذکر کیوں کیا جاتا ہے اللہ کو یاد کرنے اللہ کو یاد رکھنا اللہ کو یاد کیا جاتا ہے زبان سے لا الہ الا اللہ سبحان اللہ اللہ کی حمد و سنہ اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں زبان سے نہیں اپنے عمل سے آپ شو کرتے ہو کہ مجھے اللہ یاد ہے تو وہ تمام محنتیں جس کے پیچھے اللہ کی رضا کا جذبہ ہو وہ تمام محنتیں چاہے وہ دنیا کی ہوں وہ تمام ذکر اللہ میں داخل ہو گئیں دعوت علیہ السلام جنگی زرہیں بنایا کرتے تھے جنگی ٹوپیاں بنایا کرتے تھے دیفنس کے لیے بظاہر یہ دین کا کام ہے یا دنیا کا کام ہے کوئی آرمی اپنے آپ کو مضبوط کرنے کے لیے اسلحہ بنا رہی ہے تو لوگ کہیں گے اللہ کا ذکر کر رہی ہے نہیں کر رہی نا وہ تو فیکٹری میں اسلحہ بنا رہی ہے لیکن اللہ کہہ رہے دعوت علیہ السلام ہمارے حکم پہ کیا بنا رہے ہیں اسلحہ تو وہ ذکر کر رہے ہیں کیوں وہ کس کی رضا کے لیے بنا رہے ہیں تو ہماری فیکٹریوں میں اگر اسلحہ بن رہا ہے اور بنانے والے بڑے بڑے انجینئر ہیں اور انہیں انجینئرنگ پڑی اس لیے کہ تاکہ ہم قوم کی خدمت کر سکیں تو جذبہ اللہ کی رضا کا ہے تو دیکھنے میں یہ عمل دنیا کا ہے لیکن حدیث کے مطابق وما والاہو یہ بھی ذکر اللہ سے میچ کر رہے ہیں ذکر اللہ جیسا ہی ہے یہ آپ میڈیکل کالج میں پڑ رہے ہو آپ بہت بڑے ڈاکٹر بننا چاہتے ہو آپ کی نیت ہے اس سے میں پیسہ بھی کماؤں گا تاکہ لوگوں کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤں اللہ کو کھلانے والا پسند ہے بھیگ مانگنے والا پسند نہیں آپ کہتا ہوں میں سٹرگل کروں گا پیسہ کماؤں گا اپنے پاؤں پر کھڑاؤں گا میں پہلا کام بھیگ نہیں مانگوں گا میں صرف اللہ کے سامنے جھکنا جانتا ہوں مخلوق کے سامنے جھکنا کیونکہ غربت ہوگی مہنگائی ہوگی میں بھیکاری نہ بن جاؤں گئی آپ تجارت اس جذبے سے کرتے ہو دیکھنے میں یہ عمل پیسہ کمانا لگے گا ذکر اللہ نہیں ہے لیکن حدیث کے مطابق یہ کیا ہے یہ اینے ذکر اللہ ہے نہیں آئی باز سمجھ میں تو یہ باطل بولنے پر گورنمنٹ نے پابندی نہیں لگائی بول لیا کرو یہ باطل نہیں ہے آپ میڈیکل کالج میں پڑھ رہو پیسہ بھی کماؤں گا لیکن میں اچھا ڈاکٹر بن کے لوگوں کی زندگیوں کو بچاؤں گا نیت کیا ہے اللہ کی رضا تو حدیث میں آتا ہے اگر صرف حدیث نے یہاں بند کر دیا ہوتا ہے ذکر اللہ بس تو پھر ہم صرف تذبیح پڑھ رہے ہوتے بیٹھ گئے اس کے علاوہ سارے کام کیا ہو جاتے غلط فرمایا وہ ماں والا ہو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو دیکھنے میں ذکر اللہ نہیں ہیں لیکن اس جیسی ہیں وہ اللہ کی نظر میں وہ ذکر اللہ ہی ہیں وہ تو ہر وہ کام انسانیت کی خدمت کے جذبے سے چاہے دولت کمانا ہو چاہے گھر بنانا ہو چاہے چاہے فیکٹرییاں لگانا ہو صحابہ اکرام جو جنگیں لڑتے تھے تو کسی فیکٹری میں تو اسلحہ بنتا ہوگا نا تو انہوں نے ان فیکٹریوں کو بم سے تھوڑی اڑا دیا کہ ہم سب اللہ اللہ کر کے تسبیح کریں گے بیٹھ کے اب ہمیں فیکٹری ہوئی گیا درورت ہے یہی وجہ ہے کہ صحابہ چونکہ مذہب کو سمجھ چکے تھے تو اسلام جب دنیا میں آیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ نبی تو بتا رہے ہیں دنیا کچھ بھی نہیں ہے دو ٹکے کی حیثیت نہیں ہے مسافر خانہ ہے لیکن کمال کی بات ہے وہی لوگ دنیا میں ترقی سب سے زیادہ کرنے لگے خیر القرون ہمارا سب سے پہلا زمانہ خیر القرون کہا جاتا ہے نا انگریز نے بھی جگہ جگہ انگریزوں نے یہ بات کتابوں میں لکھی ہے کہ آج جو انگریز سائنسدان ہے اگر مسلم سائنٹس نہ ہوتے تو آج سائنس جس ترقی پہ پہنچی ہے پانچ سو سال لگتے یہاں پہنچنے میں اور یہ بھی ان لوگوں نے انہوں نے کہا ہے جنہوں نے کہا ہے کہ اگر ترقی ہوتی ورنہ تو دنیا ایسے اندھیروں میں تھی کہ ترقی کے لفظ سے بھی آشنا نہیں تھی چار چار سو سال تو ہمارے سائنسدانوں کی کتابیں ان کے یونیورسیوں پڑھائی گئی ہیں اور جو اتنی بڑی دنیا پہ حکومت کی ہے کہاں تک اسلام پہنچا ادھر اٹلی تک پہنچ گیا ہے اسلام ہماری یونیورسٹیاں ہسپتال ہمارے لائبریریاں ہماری تو انگریز کہہ سکتا تھا نا ایک طرف کہتے ہو دو ٹکے کہ دنیا نہیں ہے دوسرے دنیا کو ترقی کون سکھا رہا ہے تم سکھا رہے ہو تو مسلمان کیا کہتے بھائی تمہارے یہاں جو سوفیر جو انسٹال ہوئے ہیں اس میں ترقی کا مفہوم کچھ اور ہے ہمارے یہاں جو سوفیر انسٹال ہوئے ہیں ترقی کرنی ہے لیکن اس کا مفہوم کچھ اور ہے کیونکہ اس ترقی سے مادہ پرستی نہیں آتی ہے تم جو ترقی کر رہے ہو اس کے ساتھ شہوت پرستی زنا شراب کباب یہ ساری چیزیں آتی ہے سوسائٹی میں ڈپریشن بھی آتی ہے یہ والی جو اسلام ترقی بتا رہا ہے یہ ڈپریشن لیس بنا دے گا آپ کو کیونکہ آپ کو آپ کا حدف نہیں بھی ملا تو اللہ کی رضا جو اصل مقصد تھا وہ تو مل گئی نا خوب بڑی شریف میں بات آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے تو اس لئے میرے بھائی دونوں چیزوں کو فوکس کرنا ہے ذکر اللہ کو بھی کچھ اللہ اللہ بھی کیا کرو تاکہ اللہ کا دھیان رہے اور دوسرا کسی بھی کام میں جد جاؤ جو آپ کو اور آپ کی قوم کی ترقی کا ذریعہ بنے اور نیت کیا کرو اللہ کو راضی کرنا ہے کیونکہ اللہ کہتا ہے اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب تو مسلمانوں میں بھی کوئی طاقتور قوم ہوگی تو وہ کمزور سے زیادہ محبوب ہوگی اللہ تعالیٰ کو دل میں جگہ نہیں دینی ہے اس کو کیونکہ ہم یہ سب آخرت کے لئے کر رہے ہیں اس کے لئے نہیں کر رہے ہیں بہلی ہماری عذر میں دو ٹکے کی وہ بات پھر ٹکے پہ آکے ختم ہوگی اس سے کیا ہوگا بھائی ترقی کروگے ڈپریشن بھی نہیں جاؤ گے گورہ ترقی تو کر رہا ہے ساتھ ساتھ ٹینشن بھی لے رہا ہے زنا کی طرف بھی چلا گیا کیونکہ جب اس کا مقصد ہی لائف کو انجوائے کرنا ہے وہ پیسہ کماتا ہی انجوائیمنٹ کے لئے ہے تو وہ تو شراب بھی پئے گا وہ تو زنا بھی کرے گا تو سٹے بھی اب پتہ ہے چرس کا نام تبدیل تو میں تو مثال دیتا تھا چرس کا نام تبدیل ہو جائے گا اور ایسا اچھا نام رکھیں گے کہ چرس پینے والا ایک سوسائٹی کا بہت اچھا عاد ملے گے گا تو میں تو ویسی کہتا تھا پتہ چلا واقعی تبدیل ہو گیا چرس کا نام اب انگریز لوگ چرس کو انگلیش میں بھی جو چرس کہتے تھے نا کچھ اور اب یہاں بھی نام چینج ہو گیا ہے اردو میں بھی کوئی بڑا انگلیش کا بڑا جو نام یاد نہیں ہو اس کا ایسا نوہ آپ لوگ دوگان سے جا کے خرید لیں وہ بڑا اچھا نام آ گیا اس کا اور اب آپ دیکھیں نا چرسی لوگ پائپوں میں بیٹھ کے نہیں پییں گے بلکہ چرسی یا ہوتل بنیں گے باقاعدہ انٹی دیپریشن یہاں پر ٹیبلیٹ ملتی ہیں اور بڑے زبردست سٹائل میں تھری پیس سوٹ اور ٹائم ہیں اب نشاہ اس طرح نہیں ہو رہا ونس اپون اٹائم ہوا کرتا تھا نشاہی بیٹھا ہوئے اب نشاہ ہو رہا ہے بڑے بڑے لوگ ہیں جو بڑے بڑے سیاستان ہیں ڈاکٹرز ہیں انجینئرز ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ہاں بھئی ذرا سٹا وٹا نہیں کہتے اب اس کو کچھ اور انگلیش میں بڑا اچھا سا نام تو اپنے آپ کو بھی بے اقوب بنا رہے ہو اور خدا کو بھی اپنے خیال میں دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہو اللہ کی نظر میں جو نشاہ کرتا ہے تھری پی سوٹ اور ٹائی میں انٹی ڈیبریشن کا نام دے کے نشاہ کرے یا کسی پرساتی نالے میں گھس کے گندے کپڑے پہن کے نشاہ کرے اللہ کی نظر میں دونوں کیا ہیں دونوں نشے حرام ہیں سمجھتے ہو کیا نہیں سمجھتے ہو تو اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق تا فرمائے